دوستو پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر نے مارشل لاکھ کے حوالے سے آفاؤں کو بھی بنیاد قرار دیتی ہوئے کہا ہے کہ مارشل لاکھ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کرتا بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد ہے بیان میں کہا گیا کہ فوج میں کسی نے اسلیفے نہیں دیا تو اس حوالے سے گرتش کرنے والی آفاؤں کی ترجید کی گئی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ اندرونی اور بیرونی پروپاگنڈوں کے موجود فوج متحد ہے اور رہے گی آرمی چیف سمیت پوری اکسیت قیادت کا جمہوریت پر جکین ہے فوج متحد ہے اور ہمیشہ متحد رہے گی دوسری طرف ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کو آئی جی اسلامباد کی گاڑی میں اسلامباد ہائی کورٹ سے روانہ کر دیا گیا ہے بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک کی مطابق طول پلازہ پر عمران خان کی گاڑی اور ان کی سکورٹی موجود ہے جہاں سے وہ لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے اس سے قبل ایک ویڈیو پیغام بھی ان کا کہنا تھا کہ تین گھنٹے سے انہوں نے مجھے عدالت میں جرگمال بنا کر رکھا ہے اور مجھے جانے نہیں دے رہے اور مختلف قسم کے بہانے بنا رہے ہیں میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر اب کوئی کیس نہیں ہے اس کے موجود مجھے اقوا کر کہ یہاں سبندستی رکھا گیا ہے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ یہ پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی بندیتی ہے ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری قوم متحد رہے جب میں کال کا کہوں تو آپ نے کال کے لیے کیا رہنا ہے ویڈیو کا کے بڑھانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کر دیں پیارے دوستو سابق وزیر آزم عبران خان دیکھتا ہے کہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد دو گھنٹے سے راستے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عبران خان نے کہا کہ راستے کلیر ہوں گی تو لہور کے لیے روانہ ہو سکوں گا عبران خان نے ظلہ اتظامی کو جل اجل روٹ کلیر کرنے کا کہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ آئندہ کے لیے لائلہ امپل کا علاق کریں گے اسلامباد پولیس کے سربراہ اور ڈی آئی جی سکورٹی نے کمرہ عدالت میں عبران خان سے ملقات کی ہے اور انہیں خیر میں سکورٹی صورتحال کے بارے میں اگاہ کیا ہے عبران خان نے عوام سے پرعمل ریننگ اپیل بھی کی ہے پیرے دوستو وفاقی دارو حکومت کی پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوںباد کے سیکٹر جی الیون اور ڈی تیرہ میں پولیس پر فرق کی گئی ہے کباز صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے ترجمان اسلامباد کیپٹیل پولیس کے مطابق فیرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بلکہ علاقے میں سرک کپریشن شروع کر دیا ہے پاکستان مسلمی قنون کے قائد دواز شریف نے عبران خان کے سکرکوٹ میں پیشی پر رد عمل دیتے ہو یہ کہا ہے چیف جسس نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی یہ بھی کہہ دیتے کہ قوم کے پیسے لوٹ کر آئے ہیں مل کر خوشی ہوئی دواز شریف نے لندن میں صحافیوں سے غیر عصبی گفتگو میں کہا کہ چیف جسس یہ بھی کہہ دیتے کہ ساکھ ارب لوٹنے پر بھی خوشی ہوئی اس کو علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ عبران خان کے وقلہ کی ٹیم میں چابل چیپ چہین ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ہم عدالت کے تحریری حکمنامے کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عبران خان کے ذاتی سکورٹی میں شامل افراد کو بھی اسلامباد ہائی کورٹ پہنچنے کی حدیت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ عبران خان اس وقت تک اسلامباد ہائی کورٹ کے احادے سے باپ نہیں جائیں گے جب تک ان کی سکورٹی گارڈ ہائی الٹ نہیں ہو جاتی اس کے علاوہ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی وزیر داختہ رانہ صلی اللہ نے کہا کہ عبران خان کو تحفظ دینے کے لیے تحویل میں لیے جا سکتا ہے عبران خان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور ہم وہ کر کے رہیں گے مزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ صدارت اجلاس میں سپین کورٹ کے فیصلوں میں متعلق اینی قانونی معاملات پر غور کیا ہے قابینا نے فیصلہ کیا کہ سپین کورٹ کے فیصلوں سے متعلق تمام معاملات کو پارلیمنٹ میں لے کر جائے جائے گا وفاقی حکومت میں پاک کورٹ سے ازارہ یکیاتی کے لیے ریلی نکالنے کا بھی فیصلہ کیا ہے جادر اسلامباد ہائی کورٹ نے القادر پروسٹ کرپشن کیس میں سابق وزیراعظم عبران خان کے ابوری زمانت دو ہفتوں کے لیے منظور کر لی جبکہ نیب کو نوٹس جاری کرتے جواب طلب کر لیا جمعہ کو اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسس پین گل حسن اور انگزیب کے سرورائی میں جسس طفق امتیاز پر مشتمل دو رکمی بینچ نے القادر پروسٹ کیس میں عبران خان کی درخواست زمانت پر سمات کی توازر ہے کہ عبران خان نے القادر پروسٹ کیس میں زمانت کیلئے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا خیرے دوستگراج کی ویڈو آپ کو ہماری پسٹا تائیو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنی قیم کی رئیس میں ضرور رقاف یہ گا پاکستان شتبان موسیقی